بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان علیہ وسلم سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آذر ہوں دو تین ایم ترین ڈیویلٹمنٹ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سخت سے پہلے میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے کل ایک زبردست قسم کا اعلان کیا ہے دو ٹوک میسج دیا ہے دو ٹوک میسج دو لوگوں کو گیا ہے ایک تو حکومت وقت کو گیا ہے اور دوسرا حکومت وقت کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں جنہیں آپ لوگ طاقتور لوگ کہتے ہیں جو رجیم چینج آپریشنز کے علاقار سمجھ لیں وہ لوگ سمجھ لیں جو اس ٹیم پاکستان میں تمام سیاسی انتقامی کاروائیاں صرف پی ٹی آئی کے خلاف کی جاری ہیں اور وہ لوگ جن کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن نہیں کروانے دے رہے آلانکہ آئین میں نوے دنوں کے اندر الیکشن کا لکھا گیا ہے وہ لوگ جو مذاکرات سیبوٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ طاقتور ہیں جو آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندہ کر کے معزز ادریہ کو بھی ڈیمج کر رہے ہیں ان کے وقار کو بھی خراب کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں دو لوگوں کو کل عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں پیغام بھیجا ہے وہ میں آپ کو درہ بتا لیتا ہوں دوسرا مین چیز الیکشن کمیشن نے کل کٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ ہم چودہ مئی کو سپریم کورٹ کے آڈرز کے مطابق جو الیکشن کی ڈیٹھ دی گئی ہے اس کی اوپر الیکشن نہیں کروا پائیں گے ناممکن ہے اس کی ریزن کہ اگر ہمیں فنڈ اب جاری ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا یہ دونوں چیزوں کے اوپر میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا لے لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کل بڑا اعلان کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ یکم مئی کو جو لیبر ڈے ہے اس دن کو یعنی کہ کل کے روز لاہور سے لیبرٹی چوک سے ریلی کا اعلان کیا ہے جس کی قیادت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود کروں گا کل ایک بجے دن الیکشن کیا کہتے ہیں لیبرٹی مارکیٹ سے لیبرٹی چوک جو ہے وہاں سے لاہور کے اندر سے پیدل ریلی نکلے گی جس کی قیادت جناب چیئرمن پاکستان تاریخ انصاف عمران خان صاحب خود کریں گے اور دوسری جانب اسلام آباد میں بھی ریلی نکلے گی جس کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے تیسری جو ریلی ہے وہ پشاورہ میں نکلے گی جس کی قیادت پرویز خٹک صاحب کریں گے تین جگہ پہ مختلف جگہ پہ تین شہروں میں ریلی نکالنے کا اعلان ہے اب ہو یہ سکتا ہے کہ امپورٹن حکومت یا پھر جو نکران حکومت ہے یہ کل مجھے جہاں تک یقین ہے ون فورٹی فور لگا دیں اور کہیں کہ جی ڈائشت گردی کا خضر ہے یا کہیں کہ ہم یہ ریلی نہیں نکلنے دیں گے جیسے انہوں نے پہلے کئی دفعہ کیا ہے کہ رات گے ون فورٹی فور لگا رہتے ہیں اور صبح پھر لاشیں گڑھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یا پھر ٹیر گیس یا پھر ٹتر بٹر کرنا یا پھر جو بھی کرنا ہے لوٹ مار کرنے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں ون فورٹی فور لگا کر تو یہ ابھی تک تو کوئی قسم کی اطلاع نہیں ہے لیکن ماضی ہمارے سامنے ہے جتنی بار بھی ریلی کا اعلان کیا امران خان صاحب نے تو آپ نے دیکھا کہ کیا پھر دھوم دھڑکا دمہ دم مست کلندر لاہور کے اندر ہو گئے تو اس بار کیا ہوگا یہ ہے لیکن اعلان کر دیا گیا امران خان کی جانب سے اس کے علاوہ لیبر ڈے ہے اور لیبر ڈے کے ساتھ امران خان صاحب نے کہا کہ جو سرکار ملازمین ہیں وہ کلا بڑی تارات میں شامل ہو پورا پاکستان شامل ہو ایک چیزوں نے کئی دوسروں میں نے کہا کہ اس ریلی کو ہم ساتھ کہہ کہتے ہیں عدلیت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی ہم یہ مینشن کریں گے یہ ریلی اس وجہ سے بھی نکالی جاری ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اچھا دوسری جو بات بڑی مین کی ہے امران خان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جو بجٹ کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے مذاکرات کے جو دو راؤنڈ گزرے ہیں بجٹ کے بعد ہم اسمبلیاں تعلیل کر کے قومی اسمبلی بھی تعلیل کر کے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو میں ان کو پیغام دے رہا ہوں دو ٹوک کہ چودہ میئی سے پہلے پہلے یا چودہ میئی تک اسمبلی تعلیل کریں آئیں فارمولا ڈیسائیڈ کریں جو بھی فارمولا ریسائیڈ کرنے اور الیکشن کی طرف جائیں جون جولائی یا اگست جولائی اینڈ ہے جولائی تک ہمارا آپ کے ساتھ جنرل الیکشن میں جانے کا یا مذاکرات کا یا یہ جو دو ٹوک ہم نے الفاظ میں بات کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منار خان صاحب جولائی سے آگے نہیں جانا جب دے تو یہ انہوں نے بڑا کٹیگوریکل کل کہا ہے کہ جولائی تک ہم آپ کو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے اس سے پہلے چودہ مہی تک آپ کو اسمبلی ڈیزولپ کرنی ہے کر کے آئیں بیٹھیں رول ان ریگولیشنز ڈیسائیڈ کریں فارمولا ڈیسائیڈ کریں پھر چلتے ہیں الیکشن کی جانب اس کے علاوہ دوسری کوئی نو آفر نو مور ڈیلز نمران خان صاحب نے فائنلی یہ کہہ رہی ہے کہ نو مور آفر نو مور ڈیلز وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے وہ چاہتی کہ سبتمبر تک تو وہ ویسے آ گئے ہیں اکتوبر سے پیچھے ایک مہینہ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سبتمبر کے قریب قریب جو ہے نا کیا کہتے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے سبتمبر کیوں وہ چاہتے ہیں کہ سبتمبر سبتمبر جو ہے اس کے شروع شروع میں یا اسی کے مہینے کے اندر ایک تو چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر عطا بنیار صاحب رٹائیڈ ہو جائیں گے ان کے لئے آگے حالات سیدھی ہونے شروع ہو جائیں گے دوسرا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے صدر محلوقت بھی گاہ چلے جائیں گے تو ہم اپنے جو فیلڈنگ ہے وہ اچھی طریقے سے لگا سکیں گے مگر اگست اور جولائی جو ہے اس میں ان کی کامپینٹ ٹانگ رہی ہیں تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی یہ کیوں سبتمبر سبتمبر یا اکتوبر اکتوبر کرتے پھر رہے ہیں اب اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اور کافی باتیں کی ججز کو ایک پیغام دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائیں پندرہ کے پندرہ جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں آہ میں ہمیشہ آہ یہ چاہوں گا کہ آپ متحد ہوئیں اور آئین کے ساتھ واضح کھڑے ہو گئے جو بھی آئین اور قانون کے فیصلے وہ کریں جو آپ کی اندر کی ذاتی لڑائی ہے پلیز اس کو کچھ دنوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے سائیڈ پہ رہا دیں یا ختم کر دیں کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستان طبعی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو ختم کیا گیا تو جنگل کا قانون ہوگا مائٹ اس رائٹ اگر پاکستان کے اندر سے قانون ختم کر دیا گیا آئین ختم کر دیا گیا جس طریقے سے یہ سیبورٹاج کر رہے ہیں آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مائٹ اس رائٹ کا قانون ہوگا اور بہت بڑی تباہی ہوگی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ذاتی لڑائی کو بیچ میں نہ لائے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت کچھ کہا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عدالتوں کی عزت اعترام کرتا ہوں میں میں نے کبھی عدالتوں کے خلاص کوئی بات نہیں کی فیصلے بھی مانے صرف ایک تھوڑی سی بات کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو رات کو دو بجے عدالتیں کھلیں علاقے ایسا کوئی غیر قانونی کام پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ کئی ایسے قانونی غیر قانونی کام ہوئے ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے عدالتیں عدالت کو نہیں کھلیں اگر اس دن کھلیں اس کے علاوہ میں نے کبھی عدالتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان تباہی کے ایج پر کھڑا ہے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے لوگ چھوڑ کے ملک چلے گئے نون لاکھ پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک چڑے گئے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے قانون کی غمرانی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ خدارہ آئین اور قانون کی غمرانی کے لیے ججز آپس میں متحد رہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں الیکشن کی امید ختم ہو گئی جو اس ٹیم عوام کو امید ہے کہ الیکشن ہو جائے گا اور پلٹیکل سٹیبلٹی بھی پاکستان میں آ جائے گی اکنومیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی اور اقتصادی جو اس ٹاکام ہے وہ بھی آ جائے گا تو اگر وہ بھی امید چھین لی گئی تو حالات سری لنکا سے بہت برے ہو جائیں گے میں زیادہ دیر نہیں رہوک سکوں گا میں صدرہ نہیں رہا ہوں میں صرف سمجھا رہا ہوں یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے پہلے بھی اور یہ بات ان لوگوں کو کی ہے جو لوگ ہیں جو ملک کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ حکومت مسلط کی ہوئی ہے اسی کو وہ ریڑ کے گسیٹ گسیٹ کے چلانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام چلا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ میں زیادہ دیر تک نہیں روک پاؤں گا عوام کو عوام اس ٹیم فل تپی ہوئی ہے گرم ہے کیونکہ ان کے ٹیبل پر اس ٹیم فود نہیں ہے اور جب فود نہیں ہوتی تو بھوک بہت کچھ کرواتی ہے اگر حکومت انہوں نے کہا کہ چودہ مئی تک سمبلی تعلیل کرتی ہے تو پورے ملک میں جو ان کی ایک شرط ہے کہ ہم پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کردانا چاہتے ہیں تو میں اس کو مان کے اس شرط کی اوپر چلنے کے لیے پیارو ادرلائیس نو مور روئیلز نو مور آفرز مران خان صاحب نے دو ٹوک میسج دیا ہے اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودہ مئی کے اندر اندر انتخابات یا چودہ مئی کو جو انتخابات کا آرڈر جانی کیا گیا سپریم کورٹ کی جانی سے الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کہہ دیا کہ ناممکن ہے کیوں کہ بیلٹ پیپرز اور جو کہہ کہتے ہیں انتخابی نشانوں کی تفصیل اور پرنٹنگ یہ ساری انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے آتے تو ہم کرواتے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو اب چودہ دنوں میں یہ نہیں ہو پائے گا ایک چیز تو اس لیے انہوں نے یہ سارا کام رکوا دیا ہے اگر اکیس ارب ملے ہوتے عید سے پہلے تو شاید چودہ مئی کو کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جو لگ نہیں رہے اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل میسیج دیا ہے عمران خان صاحب اس میسیج سے پیچھے نہیں اٹھنے والے وہ تو مشکل ہے کہ چودہ مئی کے اندر اندر آپ نے ایک قومی اسمبلی ڈیزولو کرنی اور پھر الیکشن کی رکھ جانا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے مگر مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ایک بات پر اتفاق کے رائے ان کا ہو جاتا ہے ایک تاریخ کی اوپر ایک فارمولا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ تمام کی تمام انڈر ٹیکنگ دونوں جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جاتی ہے تو یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ترمیم کر کے کیا کہتے ہیں آئین میں اور اس طریقے سے الیکشن آگے کرانے کے لئے افتیار ہے دونوں طرح سے کنسنسس پیدا ہوتا ہے تو اس نتیجے میں تو یہ سارے بچ نکلیں گے مگر ایسا نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ نے آئین کے اور قانون کے مطابق نوی دنوں کے اندر الیکشن کروانا ہے اور ہر حالت میں کروانا ہے تو اس کے لئے ہو رو یہ سکتا ہے کہ جتنا یہ ٹائم ڈیلین ٹیکچسز کے ذریعے ہو رہا ہے تو ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے تو پھر کم از کم دو ہفتے سپریم کورٹ میں پھر آگے اس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے یا اس کو آگے کیا جائے یا اگلے مہینے میں الیکشن کروا دیے جائے ایک کیا کہتے ہیں پنجاب کے اندر اور پھر کے پی کے اندر بھی اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ججز کی اوپر جو اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے ویسے تو اگر ججز چاہیں ازادی انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں یا انصاف کی ازادی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ پھر ڈکٹیٹرشپ کا محول ہو یا کوئی بھی محول ہو وہ اپنے آڈرز جاری کرتے ہیں اور منواتے بھی ہیں مگر اس ٹائم تھوڑی سی عدالت لچک دے رہی ہے جس کی اوپر پھر خواجہ آصف نے بھی آج کانفرنس کی ہے اور بہت مغلل ذات انہوں نے عدار کی ہیں عدالت کے بارے میں کہ عدالت کو کس نے کہا ہے کہ وہ پنچائت لگائے عدالت کہاں میں آئین نے لکھا ہے کہ وہ پنچائت بھی بن جائیں اور کیا کرتے ہیں پنچائت لگا کے بیٹھ جائیں کہ آپ یہ کر لیں اور تجاویز دیں اس طرح کی تو عدالت کے پاس اس طرح کا کوئی رائٹ نہیں ہے میرا اندازہ یہ کہ اگر عدالت نے ان کو یہ یہ موقع دیا تو یہ نہیں دینا چاہیے تھا جس طریقے سے عدالت کو چاہیے تھا کہ دو ٹوک نویز دندے کا اندر زبردستی الیکشن ان سے کرواتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے مگر عدالت نے ان کو تھوڑی سی لچک دی جس کی اوپر یہ آپ چوڑے ہو رہے ہیں اور فاجہ آصف جیسے لوگ بیان بازی کر رہے ہیں تو ڈیفنس مینسٹر ہیں اور آج انہوں نے عدالت کی اوپر کڑی تنقید کی ہے اور ایک موقع بھی نہیں جانے لیتے ایک چیز تو کلیر ہے کہ اگر الیکشن کی تیاری مکمل کرنی ہے تو اس کے لیے کم از کم ایک مہینہ تو چاہیے ہوتا ہے اور الیکشن کی تیاریاں جو روک دی گئی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ ان کو ابھی تک فنڈ اور سیکیورٹی جاری نہیں ہوئی اگر آج کی ڈیٹ میں یا کل کی ڈیٹ میں بھی فنڈ اور سیکیورٹی ریلیز کر دی جاتی ہے تو پھر بھی الیکشن چودہ مہین کو ناممکن ہے الیکشن کمیشن نے یہ دو ٹوک کہہ دیا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دو کفتے یا تین کفتے آگے چلا جائے الیکشن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ لوگ مذاکرات میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اب بات آ جانی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت پہ آجانی ہے اور ججز کے وقار پہ بات آجانی ہے اور تین رکنی بینچ کے وقار پہ بات آجانی ہے اس کے آرڈر کے اوپر تو انہوں نے اس کو منوانا تو ہے اگر نہیں منواتے اس آرڈر کو تو پھر کوئی بھی کال اٹھے گا عدالتوں کی توہین کرے گا اور اپنی مرضی سے بیان فاضی کر کے الیکشن اپنی مرضی سے کروائے گا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید نئی اپ ڈیٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کی اس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات